اس کا ارادہ رکھتے ہیں میں جواب دے دوں پہلے دیکھیں جو سوال مجھ سے کیا ہے اس کا جواب نسبتاً آسان ہے اور وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک آئین ہے اور آئین میں حدود و قیود تہشدہ ہے تو کوئی ایسی چیز جو آئین کے حد سے تجاوز کرتی ہو اس پر پی ٹی آئی کیسے آمادگی کا اظہار کرے گی تو پی ٹی آئی تو ایک جمہوری اور آئینی راستے کو ہم نے اپنایا ہے وہ ہم پر بہت سی تعمتیں لگیں ہم پر بہت سی انسامات لگیں کہ ہم دیماکرسی کو ڈی ریل کرنے والے ہیں بلکل وہ پرپاگینڈا تھا ہم نے اپنے عمل سے اس کی نفی کی ہے اور ہم انشاءاللہ جو بھی رول پلے کریں گے آئین کے داہرے کے اندر کریں گے عوام اور ووٹرز کی بہتری کے لیے اگر ہم اپنی سیاسی آؤٹ ریچ کو بڑھاتے ہیں اور ہماری کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے اور ایشو کی بنیاد پر ہم مختلف قومی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنا اشتراک کے عمل کرتے ہیں تو میرے خال میں اسے کوئی منڈیٹ کو بیجنے کی بات کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی امیچورٹی اور سیاسی ناپختگی کا ثبوت ہے میرے عوام اور میرے ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی منڈیٹ کی ریسپیکٹ میں اضافہ کیا اپنی کنیکٹیوٹی کو بڑھا کے ساری جماعتوں سے ایمکیم پاکستان کے منڈیٹ اور ایمکیم پاکستان کے ووٹ بینک کو درپیش مسائل پر ان سے سرٹیفیکٹ لیا اور ان مسائل کو حل کرنے کا ان سے بھی وعدہ لیا یہ عمل ایک سیاسی جمہوری عمل ہے تو میرے خال میں اگر کوئی اسے اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بل حکومت نے پاس کروانے کی کوشش کی ہے اخلاقا دیکھا جائے تو اس نے تو سیاسی عمل کا جنازہ نکال دیا اب بتائیے ایک شخص جو قومی اسیملی کا بنیادی رکن بننے کا اہل نہیں ہے اور آپ اس کو صادق اور امین کہتے ہیں کہ نہیں ہے ناہل کر دیا تو وہ اس چور کروازے سے جماعت کی صدارت پر مسلط ہو جائے یہ یہ کیسی جمہوریت ہے اور کس جمہوریت ایسے ہوتا ہے سینٹ میں بلکل اپوزیشن میں جو کورڈینیشن ہونی چاہیے تھی اس کی ہمیں تھوڑی کمزوری دکھائی دی مجھے اعتراف کرنا ہوگا ہمیں ایڈمیٹ کرنا ہوگا لیکن فرض کیجئے ہمارے وہاں ہماری اکثریت ہوتی اور یہ بل وہاں ہم پاس بھی کروالیتے اس نے پھر قومی اسیملی میں جانا تھا اور جوائنڈ سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی تھی تو پریکٹیکلی ریزلٹ وہی ہونا تھا جو کہ ہوا ہے گو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جو کہ سینٹ میں ہوا ہے انہوں نے بھی اپنا ایک قدم اٹھایا اور ایکشن دیا ہے اور عمران خان صاحب کے کہنے پر جیمن کے کہنے پر ہم نے بھی اپنے دونوں سینٹرز کو جو غیر حاضر تھے ان کو اظہار بجو کا نوٹس دیا ہے سینٹرز نے بتائیے چھوڑا کے بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے سینٹرز چھوڑا دوزہ سونٹرز میں پی ٹی آئی نے آرمی چیپ جنرل رائے شریف خطر اکھا تھا کہ ہم گھتا تھا مقابندی آئیت کی جائے انترین بڑے دشمن آج کیسے دونس ہو گئے اب وہ سینٹرز میں جواب دے سا سوال سمجھ گیا دوسرا ہے دوسرا سر اس کی بھی ہم نے پریکٹس کرائی تھی اندر اس کا اس کا کیا ہے جواب یہ پہلے ہم سب ریل سر یہ سوال سمجھ جاگی نا بھائی جان دوسرا سوال ہے لینگر میں امکان پر شدید تنکید کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی تازہ دلات یہ ہے کہ نئے جیرمنڈ نیپ کے لیے ڈی جی آئی پی آفتا فتانکر نام ڈاوٹ ملکر کے لیے جانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی کہہ سکتا ہوں نئے نام پر یہی کہہ سکتا ہوں شخص سے درپرتہ ملاقات کرتے ہیں ماشاءاللہ اب یا سنتے جواب تو نہیں دے دیرے 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 عرض یہ ہے آپ اس کو مانے نہ مانے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا سیاسی کارکم اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں اور جس سوچ کے ساتھ کھڑا ہوں جو بائیس اگست کو ان صاحبان نے جو یہاں دائیں بائیں کھڑے ہیں جو انہوں نے پاکستان زندہ باد کنارہ لگایا اور لا تعلقی کی ان قوتوں سے جو پاکستان کو نقصان دینے کے درپیہ تھے جو کہ کسی کے اشارے پر کچھ کرنا چاہتے تھے یہ کوئی معمولی پیشرفت نہیں ہے یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو کہ سمجھنے والا سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے بڑا ایک واضح پاکستانی ہیں ہمارے آباؤ اجداد نے اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ملایا ہجرتے کی خون بہایا ملک آباد کیا کیا ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسی شخصیت یا کسی ایسی سوچ کا حصہ بن سکتے ہیں جو ناؤزب اللہ پاکستان کے ساتھ مرتباد منصوب کرے ہرگز نہیں یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر دی شعور سیاسی کارکن کو اس پیشرفت کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے میں آپ کو ارز کر دوں میں ارز کر دوں سن لیے سن لیجیے خدا گواہ ہے خدا گواہ ہے اس میں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اور ذاتی ایجنڈا لے کر ہم آئے ہی نہیں ہیں ہم ایک لاج اور کینوس کی بات کر رہے ہیں ہم ایک نیشنل کینوس پر بات کر رہی ہیں یہ معمولی باتیں ہیں زاہد ہو جائے بکر ہو جائے ہم نے ملک کے اور جمہوریت کے مفاد کو دیکھنا ہے اور ہمیں اطلاع ہے ہمیں یہ مہتات انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر پھر تانے بانے اور پھر بیک ڈور ملاقاتیں اور رابطیں جو پرانی انٹرنچٹ فورسز ہیں وہ ان کے شروع ہو چکی ہیں جی اور ہمیں اس کا علم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے ہماری دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا اب تحریک انصاف نے یہ ایک کوشش کی ہے ابتدا کی ہے اگر ہم ہمارے پاس اتنی عددی ایک صریعت ہوتی کہ ہم اپنے بلبوتے کر لیتے تو ہم ہم کر گزرے ہوتے ہم نہیں کر سکتے تنہا ہمیں سب کو یقجہ کرنا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اگر سب دوست اس چیز پر قائل ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ڈیویلپنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے فار ریچنگ پولیٹکل کانسیکونسز ہوں گے تو پھر ہمیں پل بیٹھ کر سوچنا ہوتا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جی آپ کو انکیم کے ساتھ ہماری سیاسی افتلافات تھے آج بھی ہیں مستقبل کا کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ اس سے پرشنگوئی کرنے کو کہیں تو شاید رہیں گے بھی ہمارا سیاسی مقاملہ جاری رہے گا جو کیا کہنا چاہیے شدت تھی انہیں تلافات کے اندر مجھے تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جہاں آج کھڑے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو تحفظات تھے وہ درست تھے اور جن چیزوں پہ اور جن اشخاص پہ ہم نے اعتراض کیا وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہے تو ہمیں تو ہمارے موقع کو تقویت ملی ہم تو الیکشن لڑنے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں جناب ہم ان سے زیادہ دورت ثابت ہوئے ہماری فکر اور سوچ جو تھی تو ان کا اور ہمارا مقابلہ ثابت ہے لیکن جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی افران خان نے جنگ لڑی ہے طریقہ انصاف نے جنگ لڑی ہے اور آج ہم ایک ایسی جگہ پہ نظر کھڑے ہیں جہاں گوم میں امید پیدا ہوئی ہے اس کے اندر آپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا اہم رول ہے اس لیے جو بھی جماعت جو بھی جماعت ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ کرپشن کی اس جنگ کو منطقی انجام تک لے جانا ہے جو بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اگلے الیکشن کا صاف شفاف ہونا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ناموزیر ہے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر جیسے شاہ صاحب نے کہا ابھی ہم دوسری جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور جو تبیلی آئی اس کا اطراف اور اس کی تعریف شاہ صاحب والڈی کر چکے ہیں میرا خیال میں ایسا ہے کہ باری آپ دونوں کا اپوزیشن لیڈر بدلنے پر اتفاق ہونا ہے کہ نہیں آج کا جو ایجنڈا ہے بھائی جان میں پنجابی جگہا ہوں تو انہوں کوئی شاکے اچھا اب میری سن لیں میں نے پہلے کہہ چکا ہوں بھائی جان کہ ہم فرض کیجئے ہم دونوں متفق بھی ہو جائیں اور دیگر ساتھیوں کو اعتباد نہ نہ لیں تو بات نہیں بنے گی ہمیں تو ہم نے ایک شروعات کی ہے ایک مشاورت کی ایک ابتدا کی ہے جو کہ بڑی خوش آئند ہے اور بڑی اچھی نشست ہوئی ہے اور ہم دونوں جو یہاں کھڑے ہیں وہ ایک پیچ پہ دکھائی گئی ہیں ان دونوں ایشیوز پر لیکن ہمیں دیگر لوگوں سے مشاورت کرنی ہے ان سے پوچھنا ہے انہیں اعتماد میں لینا ہے کیونکہ ہم دونوں پہلے ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے تھے اب ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تیسرے چوتھے کی بھی ضرورت ہے نا تو یہ ایک عمل کی اجازت تو دیجئے پیچے دیکھیں ہم نے اس کی ضرورت کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ ریل آپوزیشن ہمیں جو ہے وہ وضع کرنی ہے جو اس وقت آپوزیشن ہے وہ دوستانہ ہے فرینڈلی ہے تو آپ مقصد کو سمجھ لیں اس کے بعد اس کو ہم شکل کس وقت دے سکتے ہیں باقی جماعتوں سے بھی ہم بات کریں دیکھیں پچھلے سچی بات ہے ابانداری سے بات کرتے ہیں جب انہیں یہ فیصلہ کیا یہ غیر معمولی فیصلہ ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی یہ طاقت رکھتے ہیں لیکن انہیں نے کر کے دکھایا جب انہیں فیصلہ کر دیا پہلے تو لوگ کہتے تھے ہوئے گا ہی نہیں جب ہو گیا لوگ انہیں کہا ہو تو گیا لیکن شک موجود ہے بھائی اب ایک سال سے ایک سال سے سب دوستوں نے ابزرف کیا ہے ہمیں اس ایک سال میں ان میں کوئی مطابقت اور کوئی ملاب دکھائی نہیں دیا ٹھیک ہے پھر ایک باکردار لوگ ہیں انہوں نے بات کی ہے سیاست کو سمجھتے ہیں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے انہوں نے برملہ ایک فیصلہ کا تائین کیا ہے اور یہ بہت بڑا اور یہ قومی اور پیٹیوٹک سوچ کا مذہر ہے یہ فیصلہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں جسا میں بھی آپ نے کہا کہ جبکہ وہاں نے جامعہ اور جامعہ اور جمعیلیت کو کیجئے لوگ انہوں نے بھی کسی قسم پر ساتھ نہیں پھ評 ہے لیکن یہ جو نئی الیکشن کا جو قبل اگل اگل ایلان ہے جو طالب ہے کیا یہ آئین کے مطابق ہے آئین میں تو وزیر آزم کبھی بھی الیکشن کال کر سکتے ہیں بھائی جان میں کہنا ہوں گنجائش تو موجود ہے نا اس کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتے اس مطالبے سے کوئی مطابقت کرے یا نہ کرے وہ ہر کسی کا اپنا حق ہے لیکن اس کو غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے نا یہ ایک سیاسی بھائی جان یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے یہ ہرگز غیر آئینی یا غیر جمہوری نہیں ہے کون کہہ رہا ہے بھائی جان یہ یہ الہام کہاں سے ہوا کون کہہ رہا ہے بھائی جان کون کہہ رہا ہے مجھے بتائیں نا تاکہ مجھے مجھے مریض کا پتہ چلے کہ میں دوا کی تشخیص کروں نا مریض کا نام بتائیے نا ہائے ہائے آپ جب تک مریض کی نشان بہینی کریں گے میرے پاس وہ دوا نہیں ہے جب آئینی یہ خاتون بھی آیا چلے کرن کرن پوچھ لیں چلو آجا سکھ پھر کرن کرن میں انتظار کر رہا تھا اسی کا سوال کرتا ہے کون سا اشارہ میری جان یہ پچھلے چار سال سے یہ کہا جا رہا ہے ہرے بھائی نہ ہمیں کبھی اشارے کی ضرورت ہوئی ہے نہ ہم اشارے کے انتظار میں ہیں ہم تو ہمیشہ اب ہماری اشاروں کی عمر ہی نہیں رہی اب تو اشاروں سے کنارے کی عمر آگئی ہے میرے خواہ میں میں نے اپنی گفتگو میں یہ واضح کیا تھا کہ ہم نے قومی ایشیوز پر بات کی اور اس میں چار سال کے دوران بھی یہ محسوس ضرور ہوا کہ یہ فرینڈلی آپوزیشن ہے لیکن دو بنیادی مقاصد ہیں ایک صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد اور ظاہر ہے کہ اس کا محرلہ آبا رہا ہے یہ آخری سال ہے نا دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے ہیں تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرینڈلی آپوزیشن اگلے انتخابات کو موجودہ حکومت کے ساتھ مل کے ابھی سے ہی ہائی جیک کر لے اس کی پیش بندی ضرور تھی تو شدت کے ساتھ میں نے لفظ ہی اس کے شدت کے ساتھ ضرورت اب محسوس ہوئی اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس سلسلے میں ہم باقی معاملات جہاں اشتراک عمل کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تعبون کر رہے ہیں تو آئندہ جمہوریت کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی ہمیں یہ محرحلہ جو ہے اس کو عبور کرنا ہوگا اور اب آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے زیادہ چاہتے ہیں میں نے کہا نا کہ کبھی انکار کبھی اخراج